بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روئیس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں روئیس ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے وہ خیرے سے ہوں گے تو ناظرین کرام ایک انتہائی اہم نیوز وہ نیوز یہ ہے کہ ناظرین کرام کراچی میں ہیٹ ویف جو ابھی اس کی رہر چل لی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک چل لی ہے جیہاں ناظرین کرام میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں اور آپ جو جو کراچی میں رہ رہے ہیں ان سب کو بہت خوبی اس کا اندازہ ہوگا کہ کتنی خطرناک کراچی میں گرمی پڑ رہی ہے اور یہ تقریباً ہمارے جو بڑے بھضروں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زندگی میں پہلی بار ایسی گرمی کراچی میں رہی ہے اس سے پہلے کبھی ایسی گرمی نہیں پڑی ہے جیہاں ناظرین کرام دس مورم حرام ہم اٹھارہ جولائی دوہتہ چوبیس کو ٹیمپریچر سٹی ڈگری تک جا چکا تھا جیہاں ساٹھ ڈگری کچھ علاقے میں ففٹی سٹی ڈگری جو محسوس فیلنگ کر رہے تھے ہم وہ سٹی ڈگری تھا ایٹھنگ ٹیمپریچر تو ففٹی تھا فورٹی تھا سوری لیکن ہم جو فیل کر رہے تھے وہ سٹی ڈگری تھا جانے کہ ہم اتنی بری کنڈشن تھی کہ ٹیمپریچر ہم فیل کر رہے تھے سسٹی ڈگری سٹی ڈگری ٹیمپریچر یہ ایک بہت خطرناک بات ہے کراچی میں سسٹی ڈگری ٹیمپریچر جانا یہ ایک بہت خطرناک بات ہے جس کے نتیجے میں دو دنوں میں تقریباً بیس لوگ جا بھاگ ہوئے ہیں اس میں ایک میرے سر بھی تھے سرشاکر نام ہے آپ سب اللہ سے جعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مقفلت فرمائے آمین وہ بھی اس ہیٹ سٹوک میں وہ بھی اس کا شکار ہوئے اور ان کی بھی ڈیت ہو گئی تو ناظر کرم یہ کتنا خطرناک یہ چل ہے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کراچی میں بارش برسا ہے نمازیں بھی پڑی جاری ہیں دعائیں بھی کری جاری ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ ابر رحمت برسا دے آمین اللہ سے دعا ہے ناظر کرم ہمیں اللہ کی طرف سے ایک سائن ملنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے دراز ہے کیونکہ اللہ جب نراز ہوتا ہے تو وہاں بارشیں کم ہو جاتی ختم ہو جاتی ہیں ایسی گراچی کے ساتھ ہو رہا ہے بادل بنتے ہیں بٹھ بارش نہیں ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی ہے آخری ایسی کیا بات ہے اس کا میں سمجھتا ہوں مین ریزن یہی ہے ناظر کرم ہم سب کو مل کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے استغفار پڑھنا چاہیے اور اپنی گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے کہ ہم سے کیا ہو رہا ہے ہم سے اللہ اتنا نراز کیوں ہے کہ اتنی زارہ گرمی ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے کراچی میں آئی تنک ہم سب کو دعا کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے میرے ویڈیو بنا رہے کے مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سب کو اس سے آپ سب اویر ہو آپ سب اللہ کے حضور توبہ کریں اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں میں آپ ہم سب اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں ہم سے کچھ تو غلطی ایسی ہوئی ہے جو ہم اتنی بڑی ہمیں سزائے مل رہی ہیں اتنے لوگ بیچار جاباک ہو رہے ہیں اتنی زارہ گرمی پڑھ رہی ہے بارش کا نام نشان نہیں ہے اسپیکٹیشن ہوتی ہے محکم محسین حید کے جانب سے کہ کراچی میں بارش ہوگی برد انفورچنیٹری بارش نہیں ہو پاتی ہے تو ہم سب کو اللہ دعا کرنی شاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ناظرکرام ای تنگ میں سمجھتا ہوں اس کی ایک مین نظر یہ ہے کہ گرین لیگ کراچی سے ختم ہو گئی ہے ہمارے جو پودے وغیرہ درخ وغیرہ جو کاٹے جا رہے ہیں اس وجہ سے بھی ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے سسٹی ڈگری ناظرکرام اور جو سترہ جلائی کی رات گزری ہے وہ گرم ترین رات تھی سال کی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ گرمی تھی جو کراچی میں رہ رہے ہیں اور جو ہمارے اورسیس ناظرین کی سن رہے ہیں ہمیں جو سن رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کراچی میں کتنی گرمی ہو رہی ہے بٹ آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی کرم کرے ایک تو ہماری عبال اور دوسرا جو ہماری گرین لی جو ہم ختم کر رہے ہیں درخ وغیرہ جو کاٹ رہے ہیں ہماری ریکویسٹ ہے ہماری ٹیم کی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر کے پاس ایک درخ لگائے ناظرین کرام یقین کریں یہ بھی ایک وائی فائ ہے ہم وائی فائے اپنے گھر پہ لگاتے ہیں بٹ اس سے زیادہ ضروری یہ درخ لگانا ہے جو ہمیں ہر چیز سے سہولت پروائیٹ کرے گا یہ this is very necessary for us سو ناظرین کرام ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے یہ ایک ویڈیو آویرنس کی تھی آپ سب مل کے ہم سب مل کے اللہ سے توبہ کریں اور سیکنڈ کام ہم یہ کریں ہم درخ لگائیں تاکہ گرمی کی شدت میں کمی آئے اور ناظرین کرام ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ تقیباً ستر سے اسی ائرز تک کراچی میں جو ٹیمپریچر ہے وہ فائیو سے سیسس ڈگری انکریز ہوگا جو سوچ سکتے ہیں کہ آپ کیا حال ہوگا گرم ترین کراچی بننے والا ہے اللہ سے ہماری دعائی کے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ہم سب کی جان مار کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب پر اپنا رحمت کی رحم و کرم کرے آمین آپ اپنے حوست عبدالباسد کے اجازت دیں اللہ حافظ